کسان بھائیو نمسکار میں ہوں ڈاکٹر آنیل کمار دیا کی اور آپ سب کا ہر دیکھ شواغت ہے جی وکھے دیکھیں میری دنیا آپ دیکھ رہے ہیں امیرین کسان چینل کسان بھائیو آج میں کسی فسل پر نہیں بلکہ امیزن کسان پر بات کروں گا کیا ہے یہ امیرین کسان آئیے میرے پاس آچھے بندوں ہیں جن پر میں بات کروں گا پہلے میں امیزن کسان چینل کے بارے میں بات کروں گا جو یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے کسان بھائیو یہ چینل ماتن نہیں ہے یہ ایک مشن ہے ہمیں بہت کچھ حاصل دے جو آپ لوگوں کا شہیوگ اور پیار ملا وہ میری امید سے بخود عدی ہے میں نے کبھی سوچا نہیں شاید آپ کو میری باتیں اچھی لگتی ہوں شاید جو میں کچھ کرتا ہوں وہ آپ کے دل کو چھو لیتی ہوں چونکہ کھیتی پر بہت سارے چینل ہیں پتہ نہیں کیا ہے لیکن میں نے ایک چیز نوٹ کی ہے کہ پندرہ پھروری دو ہزار انیس کو جو میری امید کی کٹنگ کی ویڈیو تھی اس دن ہمارے دو سو سبسکرائبر تھے اور آج ہمارے شام تک چار ہزار پورے ہو جائے ایسی مجھے گئے کل تین سو لوگ جوڑے ہیں کون ہیں یہ لوگ کسان ہیں جو امرود کی کھیتی کرتے ہیں نیبو کی کھیتی کرتے ہیں فصلے ہوگاتے ہیں ویس دی گم پو جر کا پریوک کرتے ہیں کسی پرکار کا پانک کرتے ہیں نرسری والے ہیں سب لوگ ہیں یہ ایک سمموہ ہے انہی سب کو دیکھ کر پرسو ایس چینل کو مونیٹائشن کے لیے اپرو کیا ہے یوٹیوب تو مجھے بتا گیا کہ اب اس سے کچھ آمدنی نہیں ہوگی اور جتنے ادھیک لوگ دیکھیں گے جتنے ادھیک شیئر کریں گے جتنے ادھیک کمنٹ کریں گے جتنے ادھیک لائک کریں گے اتنی ہی آمدنی ہوگی اس کے لیے ہمارے پاس ایک جب میداری بھی ہے کہ ہم ہم اس پر جو بھی پپلیس کریں وہ کسانوں کے ہیتھ سے جڑا ہوا ہم اور کسی طرح کی باتیں نہیں رکھ سکتے ہم صرف کسانوں کے ہیتھ کی باتیں کریں آپ اس میں ساجہ کریں اس لیے میں آپ سے پراتھنا کرتا ہوں کہ آپ اسے ادھیک شیئر کریں لائک کریں اور سبسکر اگر آپ کو کوئی ویڈیو اچھا لگتا ہو اور کوئی کسان بھائی ہے اس کو دکھائیں اس کو اس کا لیکھ بھیجیں اور بتائیں کہ دیکھئے یہ کتنی اچھی باتیں یہ ہم سب کا ہے ساری باتیں میں نہیں بتاتا ہوں سب آپس میں ساجہ کرتے ہیں اس کے لیے میں نے ایک اور چیز سوچی ہے کہ اس میں کچھ نیم ہونے چاہیے ایک آدمی سب کام نہیں کر سکتا اس کے لیے ایک سمیتھی کا گھٹھان ہونا چاہیے لیکن سب این لکھت ہونے چاہیے اور اتنا بشواس ہونا چاہیے کہ ہم سب بینہ کسی لیکھیں گے آپس میں ایک پرند کریں گے اور ایک پرتیگیا کریں گے ہم کوئی کسی سے جھوٹ نہیں بولیں گے ہم جو ہے وہ سچائی بتائیں گے اور ہم میرے کو اگر کسی کام کے کرتے ہیں یہ کوئی فائدہ ہویا ہے اس کا ذکر کریں گے کوئی نقصام ہیا اس کا بتائیں گے لوگوں کو تاکہ ہمارے قدر اچھا کام ہیا ہے تو ہم اس سے دوسروں کو فائدہ ہونا چاہیے جو کہ ہمارے سے گلتی ہوئے تو دوسروں کو فائدہ ہونا چاہیے اس میں ایک مہنے سمیتی بنائی ہے جس کے ادھاکس ہم نے جو منونیت کیے ہیں وہ ہے سری راج کمار چین جو بارہ ڈیسٹیٹ کے ہیں راجستان میں ہم سب میں سب سے اہل ہوگئے ہیں اس میں ابھی تین سدسے ہیں وہ ہے اچھے کمار اچھے سین ڈابری جو بیکلور میں رہتے ہیں ایک ہے دیوی سنکر جاڑ جی ایک ہے گرمیت سنگ جو پنجاب سے میں نے اور بھی لوگوں کو جوڑنے کا کیا ہے کہ اگر آپ کے پاس آپ کوئی سہیوگ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اوشہ لیکے ہم آپ کے آباری یہ ہوئی پہلیا اب دوسری بات بھی وارسیف گروپ کی وارسیف گروپ پہ جڑنے کے لیے روز بہت ریکویسٹ آتی ہیں اب مجھے یہ پتہ نہیں چلتا کہ کونسی کس کی ریکویسٹ میں نے دیکھ لی ہے کس کو میں نے بھیج دیا ہے کس کو نہیں بھیج دیا تو میں نے یہ لیسٹے کیا ہے گرمیت بھائی سے میں نے بات کی تھی کہ گرمیت جی اس کام کو آپ دے تو آج کے بعد اگر کوئی کسان بھائی وارسیف گروپ میں جڑنا چاہتا ہے تو میں ایک نمبر دے رہا ہوں جو آپ کی سکرین پر بھی دکھائی دے رہا ہے ٹریپل نائن ٹو ڈبل ون جیرو ون جیرو ون ٹریپل نائن ٹو ڈبل ون جیرو ون اگر آپ آج سے گروپ سے جڑنا چاہتے ہیں تو اس نمبر پر اپنا اپنی ریکویسٹ بھیج دیجئے ان کو ایڈبل میں نے بنا دیا ہرگول میر سنگ دیگو اور وہ آپ کو ایک لنک بھیجیں گے اور اس لنک پر کلک کر دے ہی آپ اس سے کنیٹ ہو جائیں گے لیکن یہ ریکویسٹ بھیج دے اپنا نام پتہ اور آپ کیا کام کرتے ہیں یہ جو عوض شریف ہے اور میری آسا ہے آپ سب سہجیوک کریں گے اور اس کو ہمیں خود آگے لے گا بندو نمبر چار جو پوائنٹ چار ہے ہمارا وہ ہے پرکاسن سنکرہ ہم آپس میں باتیں کر رہے تھے ایک سجھاؤ آیا تھا کہ جو نئی لوگ جوڑتے ہیں ان کو پرانی باتیں کیا بتا چکے ان کا پتہ نہیں ہے ہمیں کافی سوال ایسے ہوتے جو بار بار پوچھے جاتے چونکہ نئی کسان جوڑتے ہیں ان کو پہلے پتہ نہیں کیا بات ہے یہ بتاتے ہیں تو ہم نے ایک پرکاسن کی سنکرہ نکالنے کا نسچے کیا یہ پرکاسن کی سنکرہ امرود کی کھیتی اور نیمون کی کھیتی پر ہوگی پہلے امرود کی کھیتی پر کئی لیک ٹائپ آئیں گے جو کہ چھے پیج سے لے کے دس پیج تک کی کتاب ہوگی ہم کوشیز کریں گے سمجھانے کی کہ اس میں ہر کام کو سمجھیں اسی میں پہلے پرکاسن لگ بک تیار ہے جس کو جلدی ہی ہم ریلیج کریں گے اور وہ ہے امرود کی کھیتی بھاگ ایک پودھار اوپن کیسے کریں یعنی جب آپ پودھار اوپن کرنے جاتے ہیں تو کیا سافدانی آنے چلیں کیا تیاریا کرنے چلیں وہ سب اس میں بتایا گیا کسان بھائیو اس کے لیے ہم نے ایک پرپوچ کیا ہے کہ اس کی ہم کی مطرق کینی آپ کو ڈاؤنلوڈ کرنے پڑے گی آن لائن پیمنٹ کرنا پڑے گا اس کو ڈاؤنلوڈ کرنے اور اس کو پریوک کریں آپ دیکھئے اس کو کتنا فائدل چوتھی جو پوائنٹ ہے پوائنٹ نمبر چار اب وہ یہ ہے کہ ہمارے پار دو پرکار کی آئے ہوگی ایک ہوگی چینل سے ابھی دیکھتے ہیں کتنی ہوگی ریویو کریں گے اس کو دو تین مہینے بعد اور ایک ہوگی اس کے لیے سال میں کم سے کم دو سے چار بار الگ الگ راجے میں ہم سگوستھی کریں گے سب کسان بھائیں جو آس پاس کے سامل ہوں گے اپنے خرچے پر آئیں گے لیکن کچھ خرچہ ہم اس پیسے سے کریں گے اس علاقے کے یعنی اس چھیتر کے اگر کوئی کرسی کے اچھے ویڈیانک ہے یا اچھے جن کو انہوں بھائیں ہم انہوں کو بلائیں گے اچھے کسان کو سمبھا نہیں کریں یہ پیسہ ہم اس میں لگائیں گے آپ مشچرد رہیے کہ اس کا بہت صدوق یوگ ہوگا کوئی بھی اس کا درمک یوگ نہیں ہوگا میں آپ کو وشواس ملاتا ہوں کہ اس میں سے ایک بھی پیسہ میں اپنے اوپر نہیں کچھ کروں گا جو بھی آئے گا پائی پائی کا حساب دیں گے اور آپ کو دیکھنا کہ یہ ایک ہو سیت سمبھیدھان کی طرح کام کرے گا یہ ہے ہمجھے کسان یہ تھا آپ کا بیتوچہ جو پانچ نمبر پائیٹ ہے وہ ہے بات کرنے کے لئے میرے بہت فون آتا ہے کسان بھائیو سوچئے اگر ایک کسان مجھ سے دس منٹ بات کرتا ہے اور تین منٹ چالیس فون آتا ہے تو چار سو منٹ کو ساڑھ سے دیوائیڈ کر لیے قریب چھے گھنٹے ساڑھے چھے گھنٹے بیٹ کیا میں اتنا سمیں نکال باؤں نہیں نا لیکن آپ مجھے ایک چیز بتائیے کیا کسی نے میرے سے فون کیا اور ایسا ہویا کہ ابھی تک میں اس سے بات نہ کی ہو کیا کوئی ایسا ہے جو میری باتوں سے سنتوست نہ ہویا میں جاننا چاہتا مجھے بہت اچھا لگتا لیکن میری بھی سیمائی میرا بھی گھر ہے میری بی 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 بچے تو سیٹل ہیں کوئی پروبلم نہیں ہے میرا بھی آفیس ہے ابھی ہوں ریٹائر نہیں تھی سکتمبر کو ریٹائر ہوں اس کے تو اس میں آپ کو میرا ایک نیویدن ہے کہ آپ وات سپ پر اپنا نام پتا اور کس بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں یہ لکھ کر چھوڑ دیجئے میں آپ کو اوش کول کروں اگر وہ سامانے دین ہے تو دھیان رہے اگر آپ نے لکھا ہے تو میں نے دو ٹائم نشید کیے ہیں صبح 6 بجے سے 7 بجے تک یعنی 1 گھنٹہ میں صبح آپ لوگوں سے بات کروں اور شام کو 7 بجے سے 9 بجے تک یعنی دو گھنٹے میں سام کو بات کروں این دونوں میں سے کون سا سمیں آپ کو سوٹ کرتا ہے یعنی کس سمیں آپ اپلا دو سکتے یہ عوصے دیکھ اور یہ بھی لکھے کہ آپ کس لیسے پر بات کرنا چاہتے ہیں تاکہ میں اس کو تیار ہو کر آپ سے بات کروں آپ نشید رکھیں آپ میرے کو اچھا نہیں لگتا مجھے کہ میں بات کر رہا پیچھے سے کول آرہی ہے آپ اس پر دن دس بجے سے پانچ بجے تک میں اتر ہوا یہ تین سمیں میں نے نشید کیا پرتے کام میں سمیں کا پر بندن ہونا پھوچ ہوگی ہے اگر کوئی بھی کام سمیں پڑھ نہیں ہو تو پھر آپ کو اس میں سفلتہ ملنے تھوڑی مسئل ہوگی تو یہ تین سمیں یاد چھ بجے سے ساڑھے سات بجے تک اور شام کو سات بجے سے نو بجے تک تو آپ مجھے call من کی میرے نمبر پر آپ بھات message دیں جیے اور دیکھئے کہ کیا آپ سے نردیسی کا بنانا چاہتا لیکن میرے کسی بھی کام میں پیپر نہیں ہو نردیسی کا کس بات کی ہوگی کہ سب کسان بھائیوں کا نام پتہ کس ڈلے کے ہیں کس راجے کے ہیں کس پرکار کی کھیتی کرتے ہیں کیا کیا فسل ہوگا آتی یہ سب نوٹ کر جب تو جب کسان بھائی بھیجنا شروع کر رہے تو ایک اہمی کو اس میں پورا کام کرے گا تو آپ مجھے لکھیں کہ کون اپنی سیوائی دینا چاہتا ہے تاکہ میں بتاؤ کہ سب لوگ اس کو بھیجو اور ایک 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 سیت میں بنا دو جو اون لائن ہوگی اس میں نام پتہ لکھنا ہندی میں لکھے یا انگریجی میں لکھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہم ہندی میں کریے ہمارے جو پرکاشن ہیں وہ کئی بھاساؤں میں نکلیں ہم اس ہندی بھی ہے پہلے میں ہندی میں بنائی ہے پھر ان کا انگلیز میں ٹرانسلیشن ہوگا پھر کوئی بھی آدمی ہو جب اس کے پاس جائے تو جب وہ نیا جڑتا ہے تو وہ یہ دیکھ لے کہ تیرے آس پاس یعنی ان کے آس پاس کون کسان ہیں اور کس پرکار کی کھیتی کرتے ہیں تاکہ وہ وہ ہاں پر جائے اور ان کی کھیتی دیکھے دیکھنے سے بہت سمجھ آتے بات کرنے سے نہیں تو آپ مجھے لے کہ یہ نردی سکھا کا کام کون لینا چاہتا ہے میں اسے اتنا آسان بنا کر دوں جو اس کو بس اس میں کٹ پیسٹ کر دیں اس کے بعد اس ہی میں اور پوائنٹ ہوگا کہ ہم پرترک راجے میں ایک سویم شیئر کی نیوٹ دکھ رہے جو اگر ہمیں زیادہ بات کرنی ہے جیسے کوئی بھی ڈیٹیل میں بتانی ہے تو اس کو ریفر کر دیں گے کہ آپ ان سے بات کر یا ان کو بتا دیں گے کہ آپ ہمارے اس قسام سے بات رہے جیسے کئی بھائی ہیں میرے کو بات کچھ لکھتے ہیں میری سمجھ میں نہیں آ کچھ کندر کے میں بات ہوتی ہے آیا میرے پر ویڈیو تو میں پر سات پٹ ہمارے بھائی ہیں مجھے بتائیے اس میں کیا لکھا کہ انہوں نے بتایا میرے اسی پر گرمیل سمجھ نہیں لیکن انہوں لوگوں پر ہوتی ہے ہندی ساری بات سمجھ میں نہیں آ اس لئے ہم اس کو translate بھی کریں اور کوشش کریں آگے سے ہماری ہر چیز سب ٹائٹل انگلیز میں تو کسان بھائیو یہ تھا آج کی پرست تھی آسا ہے آپ سب سہیو کریں اس کو آگے لے یہ mission ہے چینل نہیں جس میں سب کسان بھائی ایک دوسرے سہیتہ کریں وہ نیس سوا سیوا کریں یہ آپ سویم کریں جو آپ سویم کا انوباؤ ہوگا اس کو کسانوں سے ساجہ کریں اسی سے ہماری ترقی ہوگی ہم سب کی ترقی ہوگی دیس ترقی ہوگی اور خوشان بڑے جب خوشان ہوگے تو چاروں طرف خوشی کا بات آور ہوگا یہ میری کام نا ہے کسی کے ساتھ دنیوال نمسکر جہن جہن